موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم جمین ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام مؤمنین کا میں اس نئے شو میں جس کا نام ہے چالنجز آف یوت میں آپ سب ہی مؤمنین کا استقبال کرتا ہوں اور نوجوانوں کی زندگی میں ہمارے کیا مسائل ہے کیا ایسے مسائل ہے جس کے پاس ہمارے سلیوشن نہیں ہے یا کچھ ایسے مسائل ہے جس کا سلیوشن تو ہے لیکن ہم ڈھون نہیں پا رہے ہیں اسی چیز پر ڈسکس کرتے ہوئے آج کا میرا پہلا شو جس کا میں سیگمنٹ نمبر ون لینا چاہوں گا جس کا نام ہوگا اٹریکشن تو وارچ ادر جینڈرز کیا ہماری نوجوانوں کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو ہم اپنی نظروں سے اپسٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نام احرموں کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں تو اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جسے کوئی تعریف کے محتاج نہیں مولانا سید محمد زکی حسن صاحب جو ہمارے اس پروبلم کو ڈسکس کریں گے اور کوشش رہے گی کہ ہمیں قرآن اور احادیث کے ساتھ میں پراکٹیکل سیلیوشن ہمیں دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھیں مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مولانا صاحب بہت بہت آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ کے بیزیس کیڈیول میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور یوت کے چیلنجز کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ایک محقہ دیا تو بہت بہت شکریہ پروردگار آپ سبھی کو مزید توفیق عنایت فرمائے مولانا صاحب سورہ مبارک کے نور چاپٹر ٹوئنٹی فور ورز تھرٹی جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ کہہ دو ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور بے شک اللہ سبانہ وتعالی ہمارے سبھی عامال سے واقف ہے تو یہ جو آیات ہے خدا واندعالم ہم سے اس آیت کے ذریعے سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اللہم صل على محمد و آل محمد بڑے ہی اچھے ٹوپک کے اوپر آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے اور قرآن مجید کی بڑی ہی پیاری آئے شریفہ کو آپ نے پیش کیا ہے اس آئے شریفہ میں اللہ نے مرد مؤمنین اور خواتین صاحبان ایمان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے یہ دو آیتیں مسلسل ہیں آیت نمبر تھرٹی اور آیت نمبر تھرٹی ون تھرٹی یعنی تیس نمبر کی جو آیت ہے اس کا تعلق مرد مؤمنین سے ہے اور اس کے جسٹ بات جو اگلی آئے شریفہ ہے اس میں خواتین سے خطاب کیا گیا ہے لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے خواتین کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے سے پہلے مردوں کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ ان مردوں کی ذمہ داری ہے کی وہ یہ کام کریں یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں جو اصلاح کی ذمہ داری رب العزت نے قرار دی ہے اس ذمہ داری میں زیادہ بوجھ ان مردوں پر رکھا ہے وہ ذمہ داری کیا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ قل للمؤمنین اے پیغمبر آپ ان مؤمنین سے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں مراد یہ ہے کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ تمہاری نگاہیں اس چیز کو نہ دیکھیں کہ جس چیز کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے البتہ یہاں پر یہ بات میں ارز کر دوں کہ دو طرح کی ناپسندیدگی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم یہ کام کرو یہاں پر باپ نے جب اپنے بیٹے سے منع کیا تو وہ کام اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یا وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ جس کو بیٹا دیکھ رہا تھا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز اچھی ہے منع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کہیں دیکھنے والے کا نقصان نہ ہو جائے ٹھیک یہی سیچویشن یہاں بھی ہے وہ چہرے جن چہرے کے دیکھنے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے ان چہروں میں کوئی خرابی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چہرہ اللہ کو لائک نہیں ہے پسند نہیں ہے بلکہ خدا اس لیے منع کر رہا ہے تاکہ ان مؤمنین کو مشکلات سے مسیبتوں سے سختیوں سے فساد سے بچا لے جائے اللہ یہی طریقہ اختیار کر رہا ہے کیا طریقے کار ہے یغدو من ابسارہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اس کے بعد اہم ذمہ داری جس پر معمولاً ڈسکشن کم ہوتا ہے وہ اہم ذمہ داری کہ وَيَحْفُضُ فُرُوْجَهُمْ کہ اپنی شرمگاہوں کو یعنی اپنی باڈی کے سارے پارٹس کو بچا کر رکھیں یعنی بدن کے لباس ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پر سامنے موجود افراد کی نگاہوں میں بھی کسی قسم کی مشکل نہ آنے پائے یہ دونوں باتوں کو پروردگار نے بد نظر رکھتے ہوئی حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا اگر یہ کام تم نے اختیار کیا تو یہ تمہارے لیے بڑی بہت بڑی پاکیزگی ہے ہم ڈھونڈتے ہیں پاکیزگی کن چیزوں میں ہے جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم کہیں روڈز کے اوپر گزر رہے ہیں زمین پر اگر پانی گرا ہے ہم اپنے پینٹ کو اوپر اوچا کر لیتے ہیں ہم اپنے شوس کو سمحال کے وہاں سے گزارتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارے کپڑے پاک رہیں لیکن اصل طہارت کہاں پر ہے اصل پاکیزگی کہاں پر ہے اصل پاکیزگی کا تعلق ہماری آنکھوں سے ہے یہ اگر پاک رہیں تو پھر پوری بوڈی ہماری پاک رہ سکتی ہے اور اگر ہماری آنکھیں بگڑ جائیں پوری بوڈی کو ہم دھوتے رہیں پاک کرتے رہیں لیکن اصل طہارت اور اصل پاکیزگی نہیں آ پائے گی بس بار اللہ مولانا صاحب لیکن مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اٹریکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے اپوزٹ جنڈر کی طرف یا نامہرمو کے طرف جو ایک اٹریکشن کی جو فیلنگ ہے جو نوجوانوں میں ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا کلارٹی دیجئے کہ یہ اٹریکشن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ اٹریکشن کو آپ دیکھتے ہیں اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے وسائل الشیعہ میں باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی مولا فرماتے ہیں کہ اسی مدینہ تیبہ میں انصار میں سے انصار وہ افراد کے جو مدینہ میں رسالت معاپ پر ایمان لے کر آئے ان کے درمیان کا ایک جوان تھا جو کسی گلی سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں روڈس بہت چوڑی نہیں ہوتی تھی گلیاں ہوتی تھی اسی مدینہ کی کسی گلی سے یہ نوجوان گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے بہت زیادہ ہجاب کا تو اب یہ رواج پیدا نہیں ہوا تھا اس خوبصورت لڑکی کو اس نے دیکھنا شروع کیا اب وہ لڑکی جو سامنے ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آتی گئی اور یہ مسلسل جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں ٹک ٹکی لگا کے کانٹینیویسلی اس کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے بغل سے گزر گئی اب تو ظاہرے کی نگاہوں سے تو اوجل ہو رہی ہے تو اس نے اپنے بدن کو گھومانے کے بجائے اپنے فیس کو گھمایا اس کی طرف اور گھوم کر اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو جائے لیکن اب یہ لڑکا آگے بڑھ رہا ہے اور لڑکی بغل سے گزر کے پیچھے کی طرف گئی اور فیس پیچھے ہو چکا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا جو دیکھ پیچھے رہا ہے چل آگے رہا ہے جا کے ایک دیوار سے ٹکرایا اور اس دیوار میں لگے ہوئے شیشے اس دیوار میں شیشے کسی وجہ سے لگے رہوں گے وہ زمانے میں کبھی کبھی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے ٹوٹے شیشے لگاتے تھے اس شیشے سے ٹکرایا اس کا فیض زخمی ہوا آپ یہاں پہ آپ نے پوچھا نا کہ کیسے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے آپ یہاں پہ توجہ دیں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ متوجہ ہی نہیں ہوا کہ اس کو چوٹ لگی ہے اللہ اکبر یہاں تک کہ جب وہ لڑکی نگاہوں سے غائب ہوئی تو اب وہ اپنے ہوش میں آیا اور اب جو دیکھا تو اس کی پوری بوڈی کے پر خون ہی خون تھا جو یہ کیا ہوا اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر زخم ہے اب سمجھ میں آیا کہ سامنے کی دیوار سے ٹکرا گیا ہے اس موقع کے اوپر کہتا ہے کہ میں رسالت ماب کے پاس بھاگ کے پہنچا کیا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا رسالت ماب سے بیان کر رہا تھا کہ اس موقع پر یہ آئے شریفہ نازل ہوئی تو اب آپ متوجہ ہوئے گویا ایک نامحرم کی طرف نگاہ جب انسان ڈالتا ہے تو انسان اتنا زیادہ اسے مدغوش کر دیتا ہے کہ پھر اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے کس پوزیشن میں ہے کیا کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں یہ سب سے خطرناک موقع ہوتا ہے اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جو روایتوں میں وارد ہوا ہے اس سلسلے میں بڑی اہمیت کے ساتھ رسالت ماب نے اس کو بیان فرمایا ہے رسالت ماب بیان فرماتے ہیں کہ ان نظرو سہم مسمومن من سہام ابلیس دیکھیں آپ یہاں پہ اگر غور کیجئے اس حدیث میں رسالت ماب نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کون سا ہے وہ کہ جو نامحرم کو حرام نظر سے دیکھا جائے نہیں صرف یہی نہیں ہے فرمایا کہ یہ وہ تیر ہے کہ جو مسمومن وہ تیر ہے کہ جس میں زہر لگا ہوا ہے ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے ایک تیر کافی ہوتا ہے اگر اس تیر میں زہر بھی ڈال دیا جائے تو اب تو اس کی موت اور جلدی آنے والی ہے اگر مثال کے طور پر پانچ منٹ زندہ رہنے والا تھا تو اب تو وہ ایک ہی منٹ میں مر جائے گا شیطان کا یہ وہ تیر ہے کہ جس میں زہر لگا ہوا ہے نتیجے میں ایک انسان جب اس شیطان کے تیر کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے مرنے میں پھر دیر نہیں لگتی لیکن آپ کہیں گے کہ دنیا میں تو لوگ زندہ موجود ہیں یہ جو موت آ رہی ہے یہ موت جسم کی نہیں ہے یہ انسان کی باڈی کی موت نہیں ہے انسان کی سول کی موت ہے انسان کی روح مجروح ہو جاتی ہے اسی لئے روایتوں میں واری دعا ہے کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے حرام تو پھر انسان صرف زخمی ہوتا ہے اس کا دل اس کی روح لیکن جب یہی نظر دو تین بار آگے بڑھتی ہے پانچ چھے دس بار تو پھر اب مطمئن رہے کہ یہ خود چل پھر تو رہا ہے روح مر چکی ہے یہ سب سے خطرناک موقع ہوتا ہے اسی لئے رسالت ماب نے جو تعبیر یہاں پر بیان کی ہے وہ تعبیر کیا ہے سہمم مسمون وہ تیر جو پوری طرح سے زہر میں بجھایا گیا ہے معمولاً ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نظر نامحرم تک جا رہی ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ شیطان کا تیر آکے اسے لگ چکا ہے کیوں نہیں فیل کرتا وہی جیسا میں نے ارز کیا کہ جب اس حرام کام میں مبتلا ہوا تو اب نگاہیں پوری طرح سے اس کو مدھوش کر چکی ہیں وہ اپنے اس جرم کی بنا پر یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کتنی بڑی سزا اسے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ اس کی روح مردہ ہو چکی ہے یعنی انسان اپنے ہوش کو ہی کھو دیتا ہے بلکل مدھوش ہو جاتا ہے اگر مسموعی تیر جیسا آپ نے کہا کہ شیطان کا ایک مسموعی تیر ہے کہ نوجوان اپنی نظروں سے نامحرم کو دیکھے یا اٹریکشن کی فیلنگ ڈیولپ کریں زہر کی کچھ ایسی پروپٹیز ہے کہ وہ انسان کے اگر بدن میں جاتا ہے تو وہ انسان کو مار دیتا ہے تو کیا یہ شیطان کا جو مسموعی تیر یہ ہے کیا یہ ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے یا ایمان کو ختم کر دیتا ہے جی جی آپ نے اچھی بات کہی آپ کی ہماری سوسائٹی میں دو تین لفظیں استعمال ہوتی ہیں انہیں کے درمیان ایک سلو پوائزن بھی ہے سلو پوائزن اس زہر کو کہا جاتا ہے کہ جو اثر تو کرتا ہے لیکن فوراں مارتا نہیں ہے مارتا کچھ دیر بعد ہے یہ جو شیطان کی طرف سے نظر کے ذریعے سے ایک حملہ ہوا اور انسان اس حملے کی بنا پر اس کی پوری باڈی پوائزن سے بھر گئی اس پر تیر آ کر لگا یہ وہ سلو پوائزن ہے کہ جو دیرے دیرے انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ دو چیزیں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی ایمان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسان کے بدن میں زہر بھی ہے دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے دیرے دیرے زہر ہاوی ہوتا ہے ایمان گھٹتا جاتا ہے پھر ایک دن یہ نوبت پہنچتی ہے کہ پھر اس گناہ میں انسان ٹوبا ہوا ہے نتیجے میں ایمان سے پوری طرح خالی ہو چکا ہے یعنی ہماری زندگی میں ہمیں اتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو ڈیسٹوائی نہ کرے یا اس لو پویزن کی طرف نہ جائے تاکہ ہمارا ایمان متزلزل کرتا ہے انسان کیوں یہ کام کر کہ اپنے ایمان کو متزلزل کرے دیکھیں انسان اپنے ایمان کو کب خراب کرتا ہے میرے پاس مثال کے طور کے اوپر اگر ایک گھڑی ہے جو بڑی قیمتی ہے تو اس بڑی قیمتی گھڑی کے لیے میں پوری احتیاط بھی کروں گا بڑی کو پر میرے مثلا کہ گھڑی لگی ہوئی ہاتھ پہ تو میں پانی میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا کہ گھڑی نہ خراب ہو جائے یا مثال کے طور کے اوپر دیوار کے اوپر ہاتھ نہیں ماروں گا کہ ٹوٹ نہ جائے تو جب ایک قیمتی گھڑی کی انسان حفاظت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی قیمت پتا ہے اگر ایمان کی قیمت کا ہمیں احساس ہے تو پھر اس ایمان کی دولت کو ہم ان کاموں کے ذریعے سے کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے شاید آپ کو اس لفظ پہ تاجب ہو رہا ہو اس کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو یہ جو آنکھوں کے ذریعے سے اس برائی کو دیکھ رہا ہے یا اس کام کو انجام دے رہا ہے اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو ہماری اخلاقیات کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ گناہ بے لذت کہ جس میں کوئی لذت نہیں ہے اور انسان انجام دے رہا ہے تو اس کی بنا پر انسان اپنے ایمان کو دسٹرائے نہ کرے اپنے ایمان کو خراب نہ کرے یہ خود اللہ کی توفیق پر ہی ممکن ہے لہٰذا اللہ سے اس سلسلے میں ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے لاہی آمین بے شک تو مولا صاحب بلکل آپ نے بہت خوب اس بات کا ہمیں کلارٹی ہمیں وضاحت کیا آپ نے ہماری یہاں تک ہے وسائل و شیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی عورت بیعت دینے آتی تھی تو رسول اللہ بیعت لینے کے ساتھ ایک شرط یا ان سے ایک وعدہ لیتے تھے کہ آپ نامحرموں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے آپ کبھی نہیں رہو گے یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نامحرموں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے سے اتنے کئی زیادہ نقصانات ہیں جو وسائل و شیعہ میں موجود ہیں لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو چاہے سکولز ہو گئے یا پھر کالجز ہو گئے یا آفیسز ہو گئے روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ عام بات ہے کہ ہم نامحرموں کے ساتھ وہ رون کو شیئر کریں یا سپیسک کو شیئر کریں تو اس معاملے میں ہمیں کس طریقے سے اپنے زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہئے روایت میں آپ نے چکے ذکر کیا لہٰذا میں ارز کروں کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی قد رہے کہ کہ کوئی بھی مرد کسی خاتون کے ساتھ ایک کمرے میں اکیرہ اگر موجود ہے تو پھر وہ مطبئن رہے کہ صرف وہ لیڈی وہاں پر نہیں ہے بلکہ تیسرا وہاں پر شیطان بھی آ چکا ہے اللہ اکبر لیکن یہاں پر میں کلئر کر دوں کہ یہاں پر جو اس حدیث سے یا اس قسم کے جو احکام ہماری شریعت میں وارد ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان بلکل اکیلہ ہو اور گناہ کے چانسز موجود ہوں یہ دو چیزیں اکیلہ اس لیڈی کے ساتھ ہے اور گناہ کا چانس بھی ہے گناہ کا موقع بھی فراہم ہے تو یہ گناہ کا موقع تو ضرور نہیں کہ انسان چھت کے نیچے ہو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں چھت نہیں ہے پارک میں ہے وہاں بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ کا چانس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی سے پھر وہ ایک شک نکلتی ہے کہ آج کے دور میں بڑا اچھا سسٹم ہماری سوسائٹی میں شروع ہوا کہ جس کی بنا پر بہت سارے فائدے بھی سامنے آئے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہی ہے بلکل یہ جب کسی کمرے میں موجود ہوتا ہے تو اگرچہ اس کمرے میں دو ایسے افراد ہیں جو گناہ کر سکتے ہوتے لیکن چانس نہیں رہ گیا چونکہ یہ احساس ہے کہ کوئی تیسرا مجھے دیکھ رہا ہے اور اب اسی سے آپ محسوس کیجئے انسان کے ایمان کو پرکھنا ہو تو اچھی طرح سے آج سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو اس کیمرے کا در ہے لیکن اس کو اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے جب کی حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیمرہ لگا ہو لیکن کنیکشن نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے وہاں میموری فل ہو چکی ہے اب یہ کیمرہ اس کی باتوں کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ جو ریکارڈ کر رہا تھا اس نے کچھ دھاندلی کی ہو یا آپ کچھ پیسہ دے دیں وہ دھاندلی کر جائے لیکن اللہ جو چیزیں ہمارے ریکارڈ میں قرار دے رہا ہے نہ وہ بھولتا ہے نہ اس کے وہاں ڈسکنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے نہ اس کے وہاں آپ اپنے رشوت کے ذریعے سے معاملت رفا دفا کر سکتے ہیں انسان کے دل میں احساس اگر اللہ کا پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا نہیں جانتے وہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ قرآن مجید کی آیت اسی موقع کے لیے ہے انسان کو متوجہ کرانے کے لیے میں عرض کروں جلدی سے اس سلسلے میں یہ آئے شریفہ ایک شہر میں ایک اگزیم ہو رہا تھا ٹیچرز ٹیچر نے اپنے بچوں کو امتحان میں بیٹھنے کے بعد کہا دیکھو آج میں باہر جا رہی ہیں تم لوگ ہو پیپرز ہمارے سامنے ہیں آنسر شیٹ ہے تمہیں خود سالو کرنا ہے اور جاتے جاتے اس نے وائٹ بورڈ کے اوپر پین اٹھایا اور یہ آیت لکھ دی کہ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک بچہ ایسا تھا جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا پرپریشن کے ساتھ آیا تھا وہ کونسی تیاری تھی وہ میموری کو استعمال کر کے نہیں آیا تھا بلکہ وہ ساری چیزیں کہیں جیب میں کہیں گھڑی کے نیچے کہیں شوز میں سب رکھ کے لائیا تھا لیکن کچھ بھی یوز نہیں کیا اپنے آنسر شیٹ کو بلینگ چھوڑ دیا اور نیچے اس نے لکھ دیا کہ اس آیت کی بنا پر میں جو جرم کرنے والا تھا اس کو میں نے نہیں کیا اس کیچر نے جب آنسر شیٹ کو چیک کیا تو اس نے جملہ نیچے لکھا کہ تم امتحان میں فیل ہو گئے ہو ایمان میں پاس ہو گئے بھئی بھا سبان اللہ تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ پروردگار اس کو اسکول میں بیٹھا ہے تب بھی دیکھ رہا ہے کالیج میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے آفس میں بیٹھا ہے تب بھی دیکھ رہا ہے تو یہ انسان جہاں کہیں بھی ہے البتہ یہاں پر میں ارز کر دوں کہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے سسٹم میں ہے آج ہمیں اسکولز میں کالیجز میں آفسز میں حتی ایک کومن آدمی اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے وہاں کے اوپر جس کو ہماری ریسیب کرنا ہے وہ لیڈی ہے ان ساری جگہوں کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ اتنی ہی مقدار میں خاص طور سے میرے جوان غور کریں اتنی ہی مقدار میں بات کرنی ہے جتنی ضروری ہے اور یہ جو ہماری گفتگو ہوگی جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنے ٹیچر سے بات کر رہا ہے لیڈی ٹیچر ہے اسٹوڈنٹ کو بات کرنی ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے اس کو نوٹس لینے ہیں اب اس سے اتنی ہی مقدار میں بات کرنی ہے جتنی ضروری ہے اور یہ جو گفتگو ہوگی اس گفتگو کو خراب نیتوں سے پاک کر کے اختیار کریں یعنی ہمارے مائنڈ میں کوئی غلط تصور نہیں ہونا چاہیے اور پھر میں کہوں گا کہ الحمدللہ یقیناً ایمان کی طاقت ہوتی ہے کہ انسان اس فکر کو اپنے ذہن میں نہیں لاتا لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ذہن میں آ چکی ہے یہ بات تو پھر ان کو پہلے تو احتیاط کرنی چاہیے دوسرے اپنے مائنڈ اور اپنے ذہن میں آنے والی ان فکروں کی تربیت کریں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان جب تربیت کی دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک کام کرنا ہے اس کو اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے قرار دینا ہے میرے سامنے سوت گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے میں پانی پیوں یا نہ پیوں میرا اختیار ہے تو اگر اس گلاس کے پانی کو اس لیے پی رہا ہے تاکہ اللہ کی بندگی کے لیے طاقت حاصل کر سکے تو اب خود بخود یہ ضرور احساس ہوگا کہ پانی حلال ہے یا نہیں ہے پاک ہے یا نہیں ہے میرے لیے پینا مناسب ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے اگر ایک نوٹس کو لینے کے لیے اپنے کسی ایک ایسے کے پاس جا رہا ہے کہ جس کے پاس جانا مجبوری ہے اگر اس کے ذہن میں تصور ہے میرا یہاں سے نکلنا اللہ کے لیے رضایت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے اگر میں اللہ کی رضایت کے لیے نکل رہا ہوں تو پھر میں وہ گفتگو نہیں کروں گا وہ نظر نہیں ڈالوں گا یا اس طرح سے میں پیش نہیں آوں گا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے بے شک بلکل اگر اس کا کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس طریقے سے ہم اس گناہ کو روک سکے یا پھر کوئی ایسا راستہ جو ہم نے گناہ کر لیا ہم میں یقین ہو گیا کہ ہم نے یہ گناہ کرتے آئے ہے اور کرتے آ رہے ہے تو ہم میں کس طریقے سے آگے کی زندگی کو اپنانا چاہیے یا کوئی ایسا راستہ ہے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی یہ بات کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا جو حقیقتا میرے لیے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا تین بھائی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شہر میں اتفاقی ہے کہ ان تینوں بھائیوں کو ازان دینے کا ایک خاص انداز پتا تھا لوگ بہت پسند کرتے تھے سب سے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اپائنٹ کیا گیا کسی مسجد میں نماز کے پہلے ازان دینے کے لیے ازان دی انہوں نے تقریباً دس سال انتقال کر گئے پھر ان کے چھوٹے بھائی کو اپائنٹ کیا گیا انہوں نے بھی اتفاقاً ازان دی اور وہ بھی دس سال ہی کے بعد انتقال کر گئے تیسرے بھائی سے جب یہ کہا گیا کہ تم اب اس شہر میں اس جگہ کے اوپر ازان دو اس نے کہا نہیں میں ازان نہیں دوں گا لوگوں نے بڑے تاجب کہ تم اس عبادت کو چھوڑ رہے ہو کیا تمہیں ازان دینا پسند نہیں کہا ازان دینا پسند ہے لیکن یہاں پر ازان دینا مجھے پسند نہیں ہے اس زمانے میں آج کے دور میں تم بائیک سے ازان ہوتی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں مینارے ہوتی ہیں یہ مینار کا اصل استعمال کیا ہے مینار بلندیوں کے اوپر ہوتے تھے پہلے اور وہاں پر جا کر معزن ازان دیتا تھا یہ معزن کہلاتا تھا اور جب ایک بلندی پر کھڑا ہوا انسان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نگاہ چاروں طرف جائے گی دائیں بائیں کہتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے ازان دینا پسند نہیں لہٰذا میں ازان نہیں دوں گا جب زیادہ اسرار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں اپنے دو بڑے بھائیوں کا انجام دیکھ رہا ہوں اس لئے میں ازان نہیں دوں گا بھائی واہ اس سے پوچھا گیا کیا وجہ کیا ہے پورا واقعہ تحریر کیا گیا ہے اس نے بتایا کہ میں جب بڑے بھائی کا انتقال ہو رہا تھا تو میں سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اچانک احتزار کا موقع تھا اچانک میرے بھائی نے مجھ سے کہا کیوں قرآن پڑھ رہے ہو یعنی زبان بول نہیں رہی تھی طاقت نہیں تھی اور مجھے اس نے ٹوک دیا کیوں قرآن پڑھ رہے ہو میں نے کہا قرآن تمہارے لئے تاکہ تمہاری روح آرام سے کہا نہیں مجھ سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ حافظ میں تو تنگ رہے گیا ایک معزن کہہ رہا ہے کہ قرآن سے رشتہ نہیں ہے میرے لئے تو بہت بڑی بات تھی میں بالکل چپ رہا خاموش انتقال ہو گیا کہا سیم یہی سیچویشن پیدا ہوئی چھوٹے بھائی جو مجھ سے بڑا تھا اس کا جب انتقال ہو رہا تھا میں پھر بیٹھا سورہ یاسین پڑھا تھا اس نے بھی سیم یہی ورڈ میرا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ان دونوں کی زندگیوں میں ایسا ضرور تھا کہ جس کی بنا پر پتا دے کہ آخر وجہ کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے اتفاق سے کل ہی یہ خواب دیکھا کہ میرا بڑا بھائی سب سے بڑا بھائی خواب میں آیا اور بڑی عزیب اور وحشت داک پوسیشن اس کی میں نے پوچھا خیریت کیا ہوا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میرا جرم کیا تھا کہ جس کی بنا پر میں سورہ یاسین سننے پر تیار نہیں تھا کہ میں جب بلندی پہ جاتا تھا آزان دینے کے لیے تو اس جگہ پہنچنے کے بعد حالت یہ تھی کہ میں جب لوگوں کے گھروں پہ نظر پڑتی تھی تو میں مردوں کو نہیں نامحرم عورتوں کو دیکھتا تھا اللہ اکبر اللہ نے اس جرم کی سزا کے طور پر انسان کے ایمان کو اس طرح سے چھین لیا کہ پھر آخری لمحات میں وہ قرآن سننے اور قرآن کی شفاعت کو لینے پر تیار نہیں رہ گیا بہترین پھر اس جوان نے باقیدہ توبہ کی ان لوگوں کے لیے بھی توبہ کی خود بھی توبہ کی بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان گناہ سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کرے کہ گناہ نہ ہونے پائے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جتنی جلدی ہو انسان واپس پلتے اور توبہ کرے لیکن توبہ کی سب سے بڑی سب سے اہم شرط یہی ہے کہ پھر اس گناہ کو انسان دوبارہ انجام نہ دے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوہ بھی کھا رہا ہو اور جس کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے اس کھانے کو بھی کھاتا رہے یہ دونوں ساتھ میں نہیں آ سکتے پرہیز بھی ساتھ میں دوہ بھی توبہ دوہ کا نام ہے لیکن ساتھی ساتھ اس گناہ کو انجام نہ دینا یہ وہ پرہیز ہے کہ جس کی بنا پر توبہ اس کی گناہ کو پاک کر کے اسے پھر صاف انسان بنا سکتی ہے بلکل ایک انگلیش کا پروبہ ہے پروینشن تو پروینشن یہ ہوگا کہ ہم لوگ طلب توفیق مانگے اور اس کا کیور یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنے گناہ سے استقفار کرے اور اپنے خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ بلکل تو بلکل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد زکی حسن صاحب جنہوں نے ہمیں بہت بہت اس چیزوں کے بارے میں کافی کچھ کلاریٹی دی ہمیں کافی کچھ سیلیشن دی مولانا صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اسی کے ساتھ میں تمام مؤمنین کے خدمت میں اب لیتا ہوں اجازت بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ میں اور ہمارے شوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کیجئے آپی کا ساتھ رہا ہے انشاءاللہ تو ہم اس کاروان کو آگے لے کے چلیں گے اور پوری دنیا میں چینل ون میسیج آف یومانیٹی کو پہنچائے گا تو بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ وسلام علیکم جمعین ورحمت اللہ وبرکاتہ